بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اس سے دس گناہ زیادہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقویٰ اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچمہ دروازہ نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے راستے بند کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تمہیں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا لوگ سنتوں اور فرض نمازوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے ساتھما دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھما دروازہ کمزونوں کے ساتھ سلح رحمی کرنا غریبوں کے غم بانٹنا مشکل وقت میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نومہ دروازہ اللہ پر توقن جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھلتا چلا جائے گا گیرمہ دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے بارمہ دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا تیرما دروازہ ہر وقت باوزو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوزو رہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کبھی کم ہی نہیں ہونے دیتا چودما دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے پندرمہ دروازہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے سولوان دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے جو شخص جتنا صدقی دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے محترم عزیز دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے موسیقی